پاکستان اور بھارت کا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں ہونے کا امکان ہے ہمیں جو ہمارے ذرا سے پتا چلا ہے کہ زکاہ اشرف صاحب جو ہیں وہ انزمام الحق سے کافی زیادہ نراش نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھئی اپنے بھتیجے امام الحق کو بیٹ پرفارمس کی وجہ سے بار بار چانس پاکستان ٹیم میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور زکاہ اشرف صاحب کا ایک بہت ہی بڑا بیان ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جو ہمیں ہمارے ذرا سے پتا چلا ہے یہ اندر کی خبریں ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو چودہ تعریف کو مقابلہ ہونے والا ہے احمد آباد کے سٹیڈیم میں تو بھئیہ وہاں پر آپ کو فقہ زمان اور عبداللہ شفیق جو ہے وہ اپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں امام الحق جو ہے وہ ڈراب کیے جا سکتے ہیں سیونٹی پرسنٹ چانس ہے کہ بھئیہ فقہ زمان عبداللہ شفیق کے ساتھ اپن کریں گے ایک اور بہت بڑی خبر جو کہ بھئیہ میں خود مجھے یقین نہیں ہو رہا لیکن ہمیں جو ہمارے ذرا سے پتا چلا ہے کہ شداب خان کو بھی ریسٹ دی جا سکتی ہے حالانکہ ووئیس کیپٹن ہے ابھی آپ بہت سارے جو میرے دوست ہمارے فینز پاکستان سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ ان کے دماغ میں آیا ہوگا کہ یار شداب تو ووئیس کیپٹن ہے یہ کیسے ڈراب ہو سکتے ہیں تو بھئیہ شداب کے بارے میں بھی کوئی خبر اچھی نظر نہیں آ رہی حالانکہ آپ شداب کو دیکھ رہے ہیں نیتر لینڈ کے خلاف انہوں نے بڑی چھوٹی گیندیں ڈالی تھی اور سری لنکا کے خلاف انہوں نے چھوٹے گیند ڈالے ہاف وکٹ کے اوپر گیند بازی کرتے ہیں اور بھارت کے خلاف بھئیہ یہ نہیں چلنے والا بھارت آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے خلاف روحی شرما نے اشان کیشن نے کس طرح سے مار مار کر افغانی گیند بازوں کو دمبا بنا دیا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کا جو سپننگ اٹیک ہے پاکستان سے اچھا ہے راشد خان اچھے گیند باز ہیں اور مجیبو رحمان نئے گیند کے ساتھ اچھی گیند بازی کرتے ہیں لیکن اچھے کا مطلب یہ ہے کہ بھئیہ جو پاکستان کی مجودہ ٹیم میں کھیر رہے ہیں نواز اور شداب اور اگر اماد وسیم ہوتے تو مجیبو رحمان اماد وسیم سے اچھے سپینر نہیں ہیں کیونکہ اماد وسیم تو بھئیہ ایک آر رونڈر ہے نا اگر وہ پاکستان ٹیم میں ہوتے تو وہ تو پاکستان کے لیے سونے پہ سہاگا تھا لیکن بابر نے بولا کہ بھئیہ میں نے شداب کو ہی لے کر جانا ہے نواز کو ہی لے کر جانا ہے تو چیپ سلیکٹر انزو مامو لک اور زکاہ شریف نے بولا کہ بھئیہ لے جائیں اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے بابر نے خود بھی بولا ہے کہ بھئیہ میں جواب دوں گا اور شداب خان کی پروفورم آپ کے سامنے ہے اور ابھی جو اندر کی خبریں ہمیں پتا چلی ہیں نا بھئیہ فخر زمان کی واپسی ہو رہی ہے دیکھیں فخر زمان میں خود مانتا ہوں یار فخر زمان امام سے جو ہے نا وہ سو درجے بہتر ہے امام الحق کا بلہ چلنے کا جو چانس ہے نا وہ امام کے بدلے میں نا ایٹی پرسنٹ زیادہ ہے امام کے بدلے سے اگر چالیس پچاس رنج بھی آ جاتے ہیں نا تو وہ پاکستان کے لیے ویننگ رنج ہو سکتے ہیں لیکن امام کے بدلے سے اگر چالیس پچاس رنج نکلتی ہیں نا تو وہ ویننگ رنج نہیں ہوتے کیونکہ امام جو ہے وہ سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ اپنی شروع کرتا ہے اور پچاس رنج جو ہوتے ہیں ان کے ستر یا پیسنٹ گیندوں پر ہوتے ہیں لیکن فخر زمان کے جو پچاس رنج ہوتے ہیں وہ یا تو پچاس گیندوں پر ہوتے ہیں یا پھر ففٹی ٹو گیندوں پر ہوتے ہیں تو اسی لیے پاکستان کے فینز کو جو میں اندر کی خبر بتانے جارہا ہوں کہ بھئیہ زکاہ عشرف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ان کی بات ہوئی ہے ان زمام سے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ جو ہیں امام کو اگلا میچ نہیں کھلا سکتے بھارت کے خلاف کیونکہ بھارت کا میچ آپ کو پتا ہے کافی زیادہ امپورٹڈ ہونے والا ہے پاکستان کے لیے اگر پاکستان بھارت سے وہ مقابلہ جیتے گا تو پاکستان کو سمی فائنل کی لس سے کوئی نہیں باہر نکالا سکتا بھئیہ پاکستان کو سمی فائنل کی لس سے تو ابھی بھی نہیں باہر نکالا جا سکتا کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے سری لنکا کا پھینٹا لگایا ہے نا تو دوسری ٹیموں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ بھئیہ پاکستان کے سامنے اگر ہم ساڑھے تین سو رن بھی منائیں گے نا تو پاکستان کے پاس کوالٹی ہے کہ وہ چیز کر جائیں گے ابھی تیکھیں بابر کے رن نہیں آرہے اگر بابر کے رن آنا شروع ہوگے بابر آزم پر فارم میں آگے تو پھر پاکستان ٹیم کی جو سیچویشن ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی ابھی بہت سارے جو کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں ایر فان پٹھان ہے وہ بھی پاکستان کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آرہیں رات والے مقابلے کو لے کر کیونکہ جس طرح سے رات پاکستان نے مقابلہ جیتا ہے سری لنکا کے ہاتھ میں آنے ہی نہیں دیا جب اٹھتیس رنگ پر دو کھلاری آؤٹ ہوئے تو اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ ڈو اینڈ ڈائی ہونے والا ہے اور پاکستان اس مقابلے کو ہار جائے گا بہت سارے لوگوں نے یہی امیدیں لگائی تھی لیکن بھئی عبداللہ شفیق اور رزوان کی جو پاٹرشی پاہی آ رہا انہوں نے بھئی عبداللہ شفیق سب کچھ بدل کے رکھ دیا اور پاکستان نے ایک آسان جیت حاصل کیا دیکھیں ٹارگٹ چھوٹا نہیں تھا اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاٹہ وکٹ ہوتا ہے بھئی عبداللہ شفیق پاٹے وکٹ کے اوپر بھی رن بنانے سے بنتے ہیں ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں کہ آپ بیٹ لیکن اس طرح کھڑے ہو جائیں تو رن تو نہیں بنیں گے نا بنانے پڑتے ہیں بھئی عبداللہ شفیق وکٹ کے اوپر بھی رن آج آپ لوگ دیکھ لیں افغانستان کا حال دیکھ لیں ٹھیک ہے اسی وکٹ پر افغانستان کھیلا ہے اسی وکٹ پر ہندوستان کھیلا ہے حالانکہ افغانستان کا سپیننگ اٹیک اچھا تھا لیکن بھارت کو نہیں روک پایا بھارت نے پھینٹا لگایا فلیٹ وکٹ تھا تو افغانستان سے رن نہیں بن پائے ایک وقت میں ایسے بھی لگ رہا تھا افغانستان تین سو رن کر پائے گا لیکن ان کی وقفے وقفے سے وکٹنگ گرتی گئی اور دو سو تہتر رن جی بنانے میں کامیاب ہوئے تو بھئی چودہ تاریخ کا بہت بے سبری سے انتظار ہے پورے ورلڈ کو اور پاکستان اور بھارت جب ایک دوسرے سے میدان میں اتریں گے اور ایک لاکھ تیس ہزار کا جب کراؤڈ ہوگا تو بھئی انجوائے کرنے والا میچ ہوگا آپ نے بھی انجوائے کرنا ہے دل پر نہیں لینا جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا شداب خان کی جگہ پر میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ بھئی شداب خان کی جگہ اسامہ میر کو موقع مل سکتا ہے لیکن اس کے کتنے پرسنٹ چانس ہیں فارٹی پرسنٹ چانس ہے بھئی فارٹی پرسنٹ چانس ہے کیونکہ شداب خان کو ڈروپ کرنا جو ہے نا ممکن سا لگ رہا ہے لیکن اندر سے جو ہمیں ہمارے ذرا سے جو اپ ڈیٹ مل رہی ہے نا وہ یہی باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی شداب کو لائیں یا اسامہ کو لائیں بھئی آپ بھی سوچ بچات چل رہی ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ شداب کو ریسٹ بھی دے دی جائیں کیونکہ یہ پاکستان میچ ہردہ بھی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان پر فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ پاکستان کے پاس چار پوائنٹس آر ایڈی ہے تو کیوں نہ ہو کہ یا آپ اسامہ امیر جو کہ اچھی فارم میں بھی ہے وکٹ ٹیکر گیندباز ہیں ان کو کھلا لیں ہو سکتا ہے وہ جیسے آپ نے عبداللہ شفیق کو کھلایا عبداللہ شفیق کا شدک آ گیا اسی طرح سے اسامہ امیر کو کھلا لیں گے ہو سکتا ہے کہ اسامہ امیر بھی آپ کو تین چار وکٹیں نکال کر دے دیں جو آپ کے لئے وننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہیں اور اسامہ امیر بلے سے رنز بھی اچھے بنا لیتے ہیں شداب بھی بناتے ہیں لیکن اسامہ بھی بناتے ہیں تو بھئی یہ تھی اپ ڈیٹ جو زکاہ اشرف اور انزمام الحق کے درمیان ملاقات تو نہیں خیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ انزمام ہندوستان میں ہے اور زکاہ اشرف صاحب پاکستان میں ہے اور آپس میں ان کی جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں اور اسی چیز کے اوپر باتیں ہوئی ہیں کہ امام کو اب کیسے موقع دیا جائے امام تو جو ہے وہ مسلسل فلوپ ہوتے جا رہے ہیں فقر کے چانسز بھئیہ کافی زیادہ ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اگر کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس وڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کیلئے آپ لوگوں نے ہمیں دن یہ اجازت اور اپنا رکھنا ہے خیال گوڈ بائی